بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے کہ ہم لوگ انسٹومنٹ سے ٹوٹل سیشن سے ہم لوگ کیسے والیم نکال سکتے ہیں تو اس کے لیے انسٹومنٹ آن کرنے کے بعد یہ ہمارا مین پیج ہے اس میں آپ پروگرام کے اندر یہ سیکنڈ نمبر پہ اس میں انٹر ہو جائیں انٹر ہونے کے بعد اس کا سیکنڈ پیج پہ آپ یہاں سے پیج چینج کریں گے پیج چینج کیا اور اس میں یہ نائن نمبر پہ ایریا ان والیم ہے تو ایریا لیڈی ہم لوگ کالکولیٹ کا پہلے بتا جکا ہوں میں یہاں پہ والیم کے لیے نائن نمبر پریس کریں یا کسر کو یہاں پہ لانے کے بعد آپ انٹر پریس کریں تو یہ والیم اور ایریا اوپن ہو جائے گا اس میں سب سے پہلے آپ ایف وان سے اس کی جاب بنا لیں تو میں اس کو کوئی بھی فرضی سی جاب دے دیتا ہوں یہ میں نے ایک نام دے لیا اس کو لیچے اپریٹر اور یہ اپریٹر وغیر ہے کہ میں نے ضرورت نہیں ہے بس سمپلی میں اس کو کنٹینیو کر لیتا ہوں جاب بنانے کے بعد تو میں ایف وار سے اس کو کنٹینیو کرتا ہوں اس کے بعد ایف وار سے یہ سٹارٹ ہے تو میں یہ پانڈ لے لیتا ہوں یہ ایک مٹی کا دیر ہے ہمارے پاس تو اس مٹی کے دیر کی ہم لوگ کوانٹیٹی نکالیں گے کہ یہ کتنا والیم ہمارے پاس آتا ہے تو میں اس کا پہلا پوائنٹ لیتا ہوں اس کے لیے آپ نے گراؤنڈ لیول کے پوائنٹ لیں گے اس میں سب سے پہلے وہی ایریے کے لیے ہم ایف وار سے مہیر کریں گے میں نے ایف وار پیس کیا مہیر دوسرا پوائنٹ اس طرح میں اس مٹی کے چاروں طرف تو ہم پوائنٹ لے لوں گا پہلے اس کا تاکہ بانڈری بھی ڈراغ کرسکو کہ یہ کتنا ایریہ ہے اس کے بعد اس کے ڈاپ کے لیول لینے کے بعد میں اس کا والیم اسٹرومنٹ سے کلکولیٹ کرلوں گا نیکس پوائنٹ کے لیتا ہے میں مہیر ایف ون میں صحیح بات کر رہا تھا اوکی تو میں سیکنڈ پوائنٹ لیتا ہوں یہ تھرڈ پوائنٹ فوکس کرنے کے بعد میں اس کو ایف ون کی کیسے میجر کر لیتا ہوں اس کے بعد میں نیکس پوائنٹ اس طرح یہ مٹی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی میرے پوائنٹ ہیں ان کو میں پہلے بانڈری کے ساتھ لے لوں گا ایف ون کیسے میجر سیکھ بات کرنے کے پوائنٹ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے یہ پوائنٹ لیتا جا رہا ہوں یہ اسٹرومنٹ کی سکرین کے اوپر یہ ڈسپلی پہ آرہا ہے کہ وہ کیسی اس کی شیپ ہے نیکس پوائنٹ میں نے میر کیا اور ایف ون کیسے میں میر مور پوائنٹ کرتا ہوں اوکے ضریف یہ جسٹ ایک آئیڈیا دینے کے لئے ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سٹاک لیا ہے مٹی کا تاکہ بیسی کنسیپٹ آجے تو یہ میں نے سارے پوائنٹ اس کے لئے لئے ہیں اور ایف ون کی مدد سے میں اس کے آئیڈیا کو کلکولیٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس نے مجھے ایک آئیڈیا دے دیا ہے جس کا آئیڈیا ہے 3.97 almost 4 میٹر اور اس کے ساتھ اس کا پیری میٹر بھی دے دیا ہے تو یہ مٹی کا ایک آئیڈیا آگیا ہے اس کے بعد میں ابھی اس کو والیم کلکولیٹ کروں گا تو اس کے لئے مجھے اس کے ٹاپ کے پوائنٹ چاہیے ہوں گے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے تو یہ ایف ٹو کے اوپر نیو بی ایل ہے تو میں اس کی کو پریس کرتا ہوں تو اس نے یہ آئیڈیا سیو کر دیا اس کی بانڈری بنا لی ہے اس کے اندر ہم میں باقی پوائنٹ جاؤں نان پریزم سے لے لیتا ہوں اوپر کے لے لو نہیں تو میں نان پریزم سے لے لیتا ہوں اوپر کے میں نان پریزم سے لے لیتا ہوں ایف وان سے ان کو میر کرنا ہے تو اسی طرح میں یہ ٹاپ کے جیسے جیسے اس کی شے بنی ہوئی ہے ان کو میں لیتا جاؤں گا ایف وان میر اس کے بعد میں دوسرا پوائنٹ دیتا ہوں اس کے بعد میں دوسرا پوائنٹ دیتا ہوں اس کے بعد میں نیکس پوائنٹ دے لیتا ہوں لاسٹ میں یہ اس کا پوائنٹ ہے تو یہ جتنے بھی ہمیں پوائنٹ لینے آئے یہ بانڈری کے اندر ہونے چاہیے بانڈری سے باہر کے پوائنٹ یہ میں یہ نہیں کرے گا والیم کے لیے تو یہ کچھ پوائنٹ میں نے لے لی ہیں تو اس کو میں اب کیلکولیٹ کرتا ہوں ایف ٹو سے کیلکولیٹ تو اس میں اگر آپ ڈسپلی میں دیکھیں تو یہاں پہ اوپر اس نے ایریا دیا ہوا ہے یہ چھوٹا سہریہ ہے اور نیچے اس نے اس کا پیری میٹر دیا ہے اور ساتھ ہی اس نے اس کا والیم کیوبک میٹر میں دے دیا ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ توٹل سٹیشن سے جو ہمارا کوئی بھی سٹاک پڑا ہوئے مٹی کا یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے یہ کراش ہو سکتی ہے تو اس کا والیم ہم لے سکتے ہیں تو اس میں امید ہے کہ میں نے کلیر کر دیا ہوگا اور دوسرا اگر آپ کو یہاں سے باہر جانا ہے تو یہ ایف ٹھری سے آپ پریس کریں گے تو یہاں اگر کچھ اور اسی طرح کا ایریا میں کلکولیٹ کرنا ہے سیم جاب میں تو اس کے لیے آپ ایف ون پریس کریں گے تو یہ نئے ایریا لے لے گا لیکن اگر آپ سے کوئی پوائنٹ سہتنا میر نہیں ہوا تو ان میں اگر آپ ان کو واپس لیٹا چاہتے ہیں تو یہ ایف ون ایف فور ہے تو یہ ایک پوائنٹ اس سے بیک چلا جائے گا اس میں اگر آپ ڈیاگرام کو دیکھیں تو یہ جو دارک لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ ایکشلی بانڈری ہے اس کی اور یہ جو اوپر دارک لائن نظر آ رہی ہے یہ اس کے ٹاپ کے پوائنٹ میں نے لیے ہیں تو باقی جو لائنیں ہیں وہ اس نے خود سے اس کے ٹرگرومیٹری سے اس کا والیم کلکولیٹ کر لیا ہے ایفریج لینے کے لیے تو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو باہر کے پوائنٹ ہے یہ پہلے میں نے لیے اس کی بانڈری کے لیے تاکہ اس کا ایریا کلکولیٹ کر لوں اور بعد میں یہاں پہ میں نے صرف ٹاپ کے پوائنٹ لیے ہیں باقی نہیں لیے بعض دکاتوں ایسا ہوتا ہے کہ یہ شیے پر نیچے بھی جیسا ہم کونٹورنگ کرنے کا لیول لیتے ہیں تو بڑا ایریا ہے تو ان کے ہم اپنی مرضی کے مطابق پوائنٹ لیں گے اور جیسا جیسا ہم ان پوائنٹوں کو لیتے جائیں گے تو وہ اس میں ڈر آگ کرتا جائے گا یہاں پہ میں نے صرف ٹاپ کا لیا ہے اور باٹم کے لیول لیا ہے تو اس نے مجھے اس کا والیم نکال دیا ہے اور امید ہے کہ میں نے آج کا جو مثل در کلیر کر دیا ہے کہ ہم انسٹرومنٹ سے والیم کیس لیتے ہیں تو مزید ویڈیو کے لئے آپ میرے چینل کو وزر کر سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور اگر آپ کو کوئی بھی میرے ویڈیو کے مطلق سوال ہو تو آپ مجھے یوٹیوب پر کومنٹس کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ چیزیں کلیر کر دوں گا تو آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال دکھئے گا اللہ حافظ موسیقی